مان الرحیم ہم لوگ اسپیشلی مطالعہ کر رہے ہیں سورہ علی عمران کا جس میں خاص طور پر نئی امت مسلمہ کا تسکیہ نفس اور اس میں جنگ احد سے متعلق کچھ questions جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں پیدا ہوئے اور جو ان کے ساتھ منافقین نے کچھ پروپیگنڈا کیا تو اس کی تفصیل کا مطالعہ کر رہے ہیں تو جنگ احد کی شروع میں کیا ہوا اور اس کے کیا کیا معاملات ہوئے اس کو کر چکے ہیں کہ یہ location ہے کہ جہاں پہ یہ جنگ ہوئی تھی اور اس جنگ میں تھوڑے سے کچھ time کے لیے یہ ہوا کہ ان کے leaders تو وہیں مارے گئے لیکن ہوا یہ کہ پھر کچھ ان کے ساتھیوں نے ادھر سے آکے پیچھے back side سے آکے جنگ کی اور پھر پیچھے والے آگے آگے تو کچھ صحابہ کرام کو کچھ time کے لیے کچھ کافی مشکلات رہیں لیکن پھر یہ سب بھاگ گئے اور چلے گئے اور تب پھر اللہ تعالیٰ نے یہ تفسرہ بھی انعائد فرمایا اور بتایا کہ بھی یہ اللہ تعالیٰ جس یہ تمہیں صرف امتحان کیا گیا تھا تاکہ پتا چلے کہ تم صبر کتنا کرتے ہو اور کیسے معاملات ہیں اور پھر یہ بتا دیا کہ یہ کنفام ہے کہ فتح آپ کی کیوں تو اب اس میں مزید کیا ارشادات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لیے وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ اور اس لیے کرتے ہیں کہ ایمان والوں کو اللہ الگ کر لے اور ان منکروں کو مٹا دے یعنی اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ بھی اہل ایمان اور منکروں کو الگ کر لے تاکہ اس دنیا میں پریکٹیکل یہ اللہ تعالیٰ کر کے دکھا دے کہ اہل ایمان کو یہیں پر فتح مل جائے اور جو منافق ہیں اور جو کفار ہیں انہیں ایک یہ اس دنیا سے بھی سامنے یہ ان کی صدا بھی آجازا تو یہ مقصد اس جہاد کا مقصد اَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الْلَّذِينَ جَاهَدُ مِنْكُمْ وَيَعْلَمَتْ صَابِرِينَ کیا تم نے کیا تم نے یہی سمجھائے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور اللہ نے ابھی ان لوگوں کو واضح نہیں کیا جنہوں نے تمہارے اندر سے جہاد کی اور جنہوں نے نہیں کیا اور اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ ان کو بھی جان لے جو ثابت قدم رہنے والے یعنی اللہ تعالی یہ چاہتے ہیں کہ objective یہ ہے کہ جناب آپ کو جو واقعی مخلص ہیں وہ بھی سامنے آ جائے اور جو منافق ہیں وہ بھی سامنے آ جائے تو مقصد یہ تھا ورنہ اللہ تعالی تو پھر ان کفار کو آنے ہی نہ دیتا اور ان کو ویسے ہی آسانی سے صدا ملے جاتی لیکن اللہ تعالی نے جان بوجھ کے یہ امتحان خود اہل ایمان کے لیے کیا تاکہ ان کے ethics سامنے بھی آ جائے اور ظاہر ہے اللہ تعالی تو پہلے ہی جانتے ہیں لیکن ہمیں بھی انسان کو بھی سامنے سمجھ میں آ جائے کہ چاہیے سورہ اللہ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَا الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأِتُمُوْهُ وَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اب خوصلہ چھوڑ رہے ہو اور موت کے اس طرح سامنے آ جانے سے پہلے تم اس کی تمنا کرتے رہے ہو سو تمہاری یہ تمنا پوری ہو گئی اس لیے کہ اب تو موت کو تم نے آنکھیں چار کر کے دیکھ لیا یعنی بہت سے لوگ جو ابھی نئے نئے ایمان لائے تھے کہتے تھے جی آپ جی ہمیں بھی مجھے بھی کریں اس خدمت کے لیے اس جہاد کے لیے تو میں بھی چاہتا ہوں کہ میں شہید ہو جاؤ تو اللہ تعالی نے کہا کہ اچھا تم کرتے ہو یہ تمہیں پریکٹیکلی دکھا بھی لیا کہ یہ کیسا ہوتا اور تاکہ یہ پتا چل جائے کہ پھر بھی تمہارا ایمان پھر بھی قائمے رہتا ہے کہ نہیں رہتا تو یہ اصل میں اوبجیکٹف تھا جنگ اہود کا کہ مقصد یہ تھا پورا یہ اللہ تعالی نے کر کے دیکھ لیا کہ ہاں جی اس لیے آپ پہ تھوڑی سی مشکلات آئیں تو یہ ریزن ہے اچھا پھر اس کے بعد پھر فرمایا اب ایک سب سے بڑا ڈیزاسٹر کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ یہ پھیل گئی تھی کہ یہ رسول اللہ تو شہید ہو گئے اسی جنگ میں کہ جب یہ مشکلات کا ٹائم آیا کچھ گھنٹے کے لیے یہ معاملہ ہوا ہے تو اللہ تعالی نے تفسرہ کیا فرمایا وما محمد الا رسول قد خلط من قبل الرسول محمد اے کے رسول ہیں ان کے قتل ہو جانے کی خبر نے تمہارے قدم ڈگمگا دیئے ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں اور موت اور حیات کے یہ مراحل ان پر بھی آئے پھر کیا وہ وفات پا جائیں قتل کر دیئے جائیں تو تم لوگ پلٹے پاؤں پھر جاؤ گے یاد رکھو کہ جو الٹا پھرے گا تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا اور اللہ ان قریب ان کو صلح دے گا جو ہر حال میں ان کے شکر گزار رہے ہیں تو یہ اصل انتحان تھا کہ جو صحابہ کرام پہ ہوا تھا کہ ایک پورا پروپیگنڈا یہ آیا کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو شہید ہو گئے تو اب بہت سے لوگوں کی جو ایک طاقت تھی کہ جس سے وہ کر رہے تھے تو وہ خود اس میں کچھ تو نکل کے بھاگنے بھی لگے کہ یہ تجھے اب تو رسول بھی نہیں ہے تو اب تو گیا معاملہ جو اللہ کی مدد آنی تھی وہ نہیں آئی تو اللہ تعالی نے بتایا کہ بہت سے رسول پہلے گزریں وہ بھی فوت ہوئے تو کیا وہ فوت ہو جائے تو تمہارا ایمان ختم ہو جائے گا تو یہ اب واقعی جن کے اندر واقعی خلوص تھا تو ان کو سمجھ میں آگئی کہ جناب اگر اللہ کے رسول بھی فوت ہو جائے تو کچھ نہیں ہوگا تب بھی ہمیں ایمان رکھنا ہے یہ اللہ تعالی نے واضح کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر بلکہ شہید نہیں ہوئے تھے بلکہ وہ یہ تھا کہ آپ پر تیر مارنے کی بہت کوشش کی تھی دشمنوں نے تو اس میں صحابہ کرام نے بہت سیکیورٹی کی کوشش کی تھی بہت مخلص صحابہ تھے جیسے حضرت طلہ رضی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ ہوا کہ انہوں نے خود تیر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہے تھے تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے اس کو کیچ کر لی اس میں خود زخمی ہوئے ان کے ہاتھ جو ہے ہمیشہ ساری عمر تک جو ہے وہ ان کے یہی حالت رہی کہ کچھ حصہ کٹا ہوا تھا انہا تو یہ ہوا معاملہ لیکن انہوں نے بھی پھر پوری ثابت قدمی کے ساتھ جہاد کیا اب جو نئے نئے ایمان لائے تھے تو ان میں سے کچھ نکل آئے تھے تو ان کو بھی پتہ چل گیا بعد میں ان کو بھی شعور آ گیا کہ ہاں جناب غلط ہے اب یہ وہ آیت ہے کہ جب سچ مچ اس جنگ اہت کے تقریباً سات سال بعد یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فوت ہوئے تھے تو اس وقت حضرت عمر اضی اللہ تعالیٰ نے خود بیان کرتے ہیں کہ بھی مجھے تو ایک بہت وہ سیکولوجیکلی بہت پرابلم میں تھے کہ یہ فوت ہوگی یہ کیسے ہو سکتا ہے تو وہ تو بڑے غصے میں آگئے تلوار پکڑ گئے کہ جس نے یہ کہا کہ میں تمہیں مار دوں گا تو اس وقت پہ حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی محبت سے سمجھایا کہ بھی یہ آیت تم پڑھ لو جب پڑھی تو تب ان کو یاد آ گیا اچھا یار یہ آیت کچھ موقعے کے لئے تو تب ان کو بھی سمجھ آ گئی اور وہ بھی ذہنی طور پر مطمئن ہو گئے تھے تو یہ وہ ہوا اور کچھ صحابہ کرام کا بھی ایسا ہی معاملہ ہوا اس کے بعد پھر یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَمَقَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ کِتَابًا مُوَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابًا ثَوَابَ الدُنِيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِ الشَّاکِرِي تم نے یہ حوصلہ چھوڑ دیا اور اس حقیقت کو فرموش کر بیٹھے تھے کہ ہر شخص اللہ کی عزم سے ایک مقررہ نوشتہ کے مطابق ہی دنیا سے رخصت ہوتا اور اس کو بھی فرموش کر بیٹھے گا اور جو دنیا کا صلح چاہے گا اس کو ہم اسی میں دیں گے اور جو آخرت کا صلح چاہے گا اس کو وہاں سے دیں گے اور اپنی شکری گزاروں کو ہم ان کی جزا لازمان عطا فرمائیں یہ بھی بتا دیا کہ تمہیں سائیکولوجیکل یہ مسئلہ ہوا تھا تو کوئی ایشو نہیں ہے یہ ایک خاص ٹائم ہوتا ہے کہ جس میں خود اللہ کے رسول بھی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے اللہ پر ایمان تمہارا رہنا ہے تو اس سے اب یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ان کو بھی کلیئر ہو گیا کہ جناب واقعی اس کے بعد کا ٹائم بھی آنا ہے تو ان کو بھی سائیکولوجیکلی آ گیا وہ سچے اس میں مخلص رہے اس کے بعد اگلی جنگوں میں تو پوری صحیح طاقت کے ساتھ وہ رہے اور ان کی پورا صبر کرتے رہے کہ یہ ان کی اصلاحاتی اب ہم لوگوں کے لیے بھی یہی ہے کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے تو نہیں ہیں ہماری گفتگو تو نہیں ہوتی ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک جو زندگی ہے اللہ تعالیٰ کہ ہم وہاں پہ ہیں وہاں پہ انجوائے کر رہے ہیں تو ہمارا وہ نہیں ہوتا معاملہ لیکن ہمارا ایمان پھر بھی قائم رہا ہے اور ہمیں اگر مشکلات آ جائیں جہاد کا معاملہ آ جائیں تو پھر ہمیں ثابت قدمی سے رہنا تو ہمارے لیے بھی یہ اصلاح آگے سامنے ان حقائق کو سمجھنے کی کوشش کرو یاد رکھو کہ کتنی نبی گزرے ہیں جن کے ساتھ ہو کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی تو اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں انہیں پیش آئیں ان سے نہ تو وہ کمزور کمزور حمد حمد والے ہوئے نہ انہوں نے کمزوری دکھائی اور نہ دشمنوں کے آگے سپر ڈالیں بلکہ ہر حال میں ثابت قدم رہے اور اللہ ایسے ہی ثابت قدم رہنے والوں کو پسند کرتا تو بتا دیا پہلے بھی امبیاء اکرام علیہ السلام ان کے امت کے ساتھ وہ آئے جہاد کرتے رہے مصیبتیں بھی آتی رہیں لیکن تب بھی حمد ان کی پھر بھی رہی اور کمزوری انہوں نے نہیں دکھائی اور تب بھی یہ جہاد کرتے رہے اور ریزلٹ یہ ہوا کہ اللہ تعالی نے انہیں کامیاب کر دی اور یہی صحابہ اکرام کا بھی ہوا کہ وقتی طور پر تو ان کو سائکولوجی کے لیے آیا ہے لیکن ہی آیات سے یہ کلیئر ہو گیا تو پھر آگے ہر جنگ میں زبردست طریقے سے انہوں نے آتے ہوئے پھر پوری طرح کامیاب ہے یعنی آپ امیجن کریں کہ سب سے بڑا جو لیڈر جو کفار کا تھا ابو جہل وہ تو جنگِ بدر میں ہی مارا گیا تھا اس کا اپنا بیٹا اکرم اکرمہ انہوں نے تو بہت پہلے یہ جنگِ احد میں اور کئی جنگوں میں آئے اور صحابہ اکرام سے جنگ کرتے رہے لیکن آخر میں وہ بھی ایمان لے آئے تھے اور ایمان لاکر پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کے جہاد میں وہ اس کے ساتھ تھے اور ساتھ ہوتے ہوئے وہ ایک جنگ میں خود یہ شہید ہوئے تھے بھی زخمی تھے تو اس وقت یہ ہوا کہ پانی آتے آتے اکرمہ کے پاس آیا کہ آپ پی لیں پانی تاکہ آپ وہ بہت اس وقت پرابلم میں تھے کہ اب وہ بلکل شہادت کا ٹائم تھا تو اس وقت ہوتے ہوتے ان کو محسوس ہوا کہ آپ کی بلکل ساتھ والے جو ساتھی ہیں جو صحابی تھے تو وہ بھی شہید ہو رہے ہیں اور وہ زیادہ تکلیف میں انہوں نے پانی خود پینے کے بجے ان کو دیتی ہے اور خود شہید ہو رہے ہیں تو امیجن کریں کہ اس طرح کی بھی ایمان بھی پر ریزلٹ آیا تو یہ ہوا اس کے بعد پھر فرمایا ان کی دعا بس یہی رہی کہ اے رب ہمارے گناہوں سے درگزر فرما اپنے معاملات میں جو کچھ زیادتی ہم سے ہوئی ہے اسے معاف کر دے ہماری قدم جمع دے اور ان منکر لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما دے تو یہ دعا ہمیں اللہ تعالی نے بھی بتا دی کہ جو پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کے صحابات ہیں تو یہ وہ یہ کرتے رہیں تو آپ میں بھی یہی کرنا ہے اگر مشکلات آئیں تو یہ کریں تو جناب یہ آپ کو میں سجیشن دوں گا کہ یہ دعا کو آپ یاد کر لیجئے اور یہ ضرور کر لیا کریں مشکلات آتی ہیں زندگی میں یہ بھی انتحان کا حصہ ہوتا ہے اور کبھی شکر کا انتحان بھی آتا ہے کبھی صبر کا بھی آتا ہے شکر کا وہ آتا ہے کہ جب بینفٹس بڑے مل رہے ہوتے ہیں تو انجوئے کرتے ہیں لیکن تب بھی شکر اللہ کا کرنا ہے اور جب تکلیفہ آتا ہے تو تب صبر بھی کرنا ہے کہ اللہ تعالی کے ساتھ ایمان کو پورا قائم رکھنا ہے تو یہ ہمارا انتحان ہے اور اس کے لیے ہم اللہ تعالی سے یہ عرص کرتے ہیں کہ یا اللہ ہماری یہ مدد انعیت فرما دے اور جو غلطی ہیں معاف فرما دے اس کے بعد فرمایا فَآتَهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُنْيَا وَحُسْنَا ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ پھر اللہ نے ان کو دنیا کا سلا بھی دیا اور آخرت کا اچھا عجر بھی عطا فرما ہے یہی ہیں جو خوبی سے عمل کرنے والے ہیں اور اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو خوبی سے عمل کرنے والے ہیں کہ جن کا یہ ایٹیٹیوٹ رہا ہے تو پھر اللہ تعالی نے ان کو اس دنیا میں بھی بینفٹ دیا آخرت میں بھی اب صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ان کی مثال یہ ہی ہوئی کہ پھر تو یہ ہوا کہ آپ امیجن کریں کہ ایران سے لے کے اور ایجبت تک کی حکومت آپ کی بن گئی سب بینفٹس ان کو ملنے لگے اور ہوا یہ کہ اب خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے تو وہ خود یہ کرتے ہوتے تھے کہ ہر ہر جو کچھ بھی پروڈکشن ہو رہی ہوتی تھی اس سب کو لے کے تمام صحابہ اکرام کو اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے نئے ایمان لائے تھے ان سب کو اس کا حصہ بلکل برابر دیے جاتے تھے سیلری کی شکل میں چلتا رہا بینفٹ ملتے رہے اور انجوائی بھی کرتے ہیں یہ بھی ہوا اور آخرت میں ان کا آجر تو کنفرم تو دیکھئے یہ ہے ریزلٹ اس شہادت کا اس کے بعد پھر مزید فرمائے ایمان والو اگر ان منکروں کی بات مانو گے تو یہ تمہیں الٹے پیروں پھیر کر رہیں گے اور تم نامراد ہو جاؤ گے یہ لوگ نہیں بلکہ اللہ ہی تمہارا مددگار ہے اور اس کی مدد سب سے بہتر ہے سَنُلْقِ فِي قُلُوبِ اللَّذِينَكَ فَرُّ الْرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْدِهِ سُلْطَانًا وَمَعْوَاهُمُنْ نَارُ وَبِعْسَى مَثْوَدِ الظَّالِمِ تم دیکھو گے کہ ان منکروں کے دل میں اب تم تمہارا روب بٹھا دیں گے اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک ٹھرایا جس کے حق میں اس نے کوئی سند نہیں اتاری ہے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور اپنے جانوں پر ظلم دھانے والوں کے لیے یہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے تو یہ بتا دیا کہ بھی آپ لوگوں کو یہ منافقین آپ پہ بڑا پروپے گنڈا کریں گے تو آپ نے ان کی بات نہیں ماننی بلکہ آپ کو پھر ورنہ اُلٹے پیروں میں آپ کو پھیر کر واپس اپنے کفر کی طرف لانے کی کوشش کریں گے یہ نہ کرنا اور یہ بتا دیا کہ بھی یہ کنفرم ہے کہ اب آپ کا روب ایسا آ جائے گا ان کو فارق پیر کہ پھر نہیں آئیں گے تو ہوا کیا کہ واقعی کچھ عرصے تک تین سال تک تو یہ رہا کہ پھر جیسے مکہ والوں نے اس کے دو سال بعد پھر خندق کے لیے جنگ کے لیے آیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ پھر صدا یہ کی کہ ان کو ایسی سردی جو ان کے اوپر ڈالی کہ وہ خود چھوڑ کے بعد کے چلیں گے یہ بھی ہوا اور پھر اس کے ساتھ یہ ہوا کہ جو جو بنی سرائی یہودی جو تھے جو مدینہ منورہ سے نکل آئے تھے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال دیا تھا تو وہ خیبر میں آکے انہوں قلعہ بنا کے اور وہ تیاری کر رہے تھے جنگ کے لیے تو تب صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کے ان کو بھی فتح کر لیا اور یہ سب میں روب تھا اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو فتح کیا تو کوئی جنگ ہی نہیں ہوئی سب کے سب لوگوں نے سرندر کر لیا تو یہ دیکھئے روب ایسا آیا تو اس حد تک کی حالت رہی ہے اور یہ این جنگ اوہد کے اگلے ایک دو دن کے اندر یہ معاملہ ہوا کہ یہ لوگ نکل کے اور یہ سٹل ہو گئے تھے مسجد نبی سے فورٹین کلومیٹر ہے یہاں پہ یہ اس وقت آپ جائیں گے تو یہ موٹروے ہے جو کہ مکہ سے مدینہ کی اس کو شار الحرمین کہتے ہیں تو اسی موٹروے سے آپ آئیں گے تو یہاں یہ حصہ آپ کو نظر آئے گا تو یہاں پہ تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ جو زخمی تھے سارے آئے تو ان لوگوں پہ کفار پہ اتنا روب تھا کہ اگرچہ ان کو لگ رہا تھا کہ ان کو ہم تو جی جیت جائیں گے لیکن تب بھی ان میں روب تھا کہ وہ چھوڑ کے خود چلے کہ جی اگلے سال ہم آئے پھر اگلے سال بھی نہیں آئے اور پھر دو سال بعد آئے تھے اور تب اللہ تعالیٰ نے یہ روب ان پہ وہی خندق میں ان کو کچھ تھنڈی ہواوں کے ذریعے بنا دیا کہ خود یہ کوئی جنگ ہی نہیں کر سکے اور بھاگ گئے چند لوگ ہی تھے کہ جنہوں نے آ کر آئے تھے اور وہ سب کے سب مارے گئے تھے تو دیکھیں یہ ریزلٹ ہے اس کے بعد پھر جنگ احد میں مشکلات کی وجہات کو بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کیا وجہات تھی کہ جس میں آپ کو مشکلات آئیں کچھ ٹائم کے لئے وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ اِسْ تَحُسُونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى اِذَا فَشِلْتُمْ فَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَسَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونْ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةِ سُمَّا صَرَفَكُمْ أَنْهُمْ وَلِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَاعَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اللہ نے اپنی مدد کا جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ تو اس وقت اس نے پورا کر دیا جب تم اللہ کی عزن سے ان کی تہتیغ کر رہے یہاں تک کہ خود تم نے کمزوری دکھائی اور حکم کی تعمیل میں ایک دوسرے سے اختلاف کیا اور پیغمبر کی نافرمانی کی جبکہ اللہ نے تمہیں وہ چیز دکھا دی جس کی تم عارض و مند یہ حقیقت ہے کہ تم میں کچھ دنیا کے طالب تھے اور کچھ آخرت کے چنانچہ اللہ نے اس فتح کے بعد پھر تمہارا رخ ان سے پھیر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے اس لیے کہ جو لوگ دنیا کے طالب ہیں وہ تم سے چھٹ کر الگ ہو جائے اور حق یہ کہ اس نے پھر بھی تمہیں معافی کر دی اور اللہ مسلمانوں پر بڑی انائی فرمانے مارے یعنی سٹارٹ میں یہ ہوا تھا کہ ان کے لیڈر وہیں ٹھکا ٹھک بلکل مرنے لگے تھے اور مرتے ہوئے آسانی سے ہو رہا تھا لیکن تب یہ ہوا کہ یہ گروہ نے جن سے یہ کمزوری آئی اور کمزوری کیا کہ جی فتح ہو گئی ہے چلو جی اترو یہاں سے کہ جو پاڑی کے اوپر چھپے بے بیٹھے تھے کہ جن کا مقصد صرف تھا کہ تیر انہوں نے مارنے اگر کوئی بیک سائیڈ سے آئے تو وہ لوگ نکل آئے تھے انہوں نے اب ان کے جو امام تھے جو لیڈر تھے انہوں نے بڑا روکا کہ بھی رکو بھی رکو لیکن وہ نہیں رکے تھے چلے گئے تھے تو یہ اختلاف ہوا تھا چلے گئے تھے تو اب چند صحابی رہ گئے تھے وہاں پہ تو اب ہوا یہ کہ جو کفار کی جو ایک پارٹی تھی کہ جس کے ایک بہت ہی بڑے ماہر جنگ کے جو بڑے سپیشلسٹ تھے جن کا نام تھا خالد بن ولید وہ بالکل بیک سائیڈ سے لے کے آگئے تھے اور چند صحابہ وہیں شہید ہو گئے اور انہوں نے بیک سے کیا تو وہ جو پیچھے بھاگ رہے تھے وہ بھی نکل گئے آگئے تو تب یہ مشکل آتا ہی تھا اب خالد بن ولید جو ہیں اس وقت امان نہیں لائے تھے اور تب تو ہوا لیکن پھر کیا ہوا کہ کچھ ہی عرصے بعد صرف چار سال بعد ہی تین سال بعد ہی یہ واقعہ ہوا کہ ان کو یہ پورا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نعمت جو ہے وہ آگئی اور تب یہ ہوا کہ وہ اکیلے ہی مکہ مکرمہ چھوڑ کے اور ہجرت کرتے ہیں نکل آئے تھے تو جب نکلے تو تب نکلا کہ ایک اور صاحب آ رہے ہیں وہ تھے عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی ابھی مان نہیں لائے تھے اور یہ بہت بڑے پولٹیکلی بہت بڑے لیڈر تھے کہ جب یہ کسی بھی ملکوں میں جاتے تھے تو وہ قریش کے ایک لیڈر کے طور پر آتے تھے تو وہ جا رہے تھے وہ پوچھا بھی یہ خالد تم کدھر جا رہے ہیں کہ میں تو مدینہ منورہ جا رہا ہوں کہتے ہیں اچھا تم کہاں جا رہا ہوں کہتے ہیں میں بھی مدینہ منورہ جا رہا ہوں اور ایک تیسرے ایک اور ساتھی بھی ملے تو وہ بھی یہ جا رہے تھے تینوں کا چلے اکٹھے ہی جاتے ہیں اور تینوں مدینہ منورہ پہنچے اور ایمان لائے اور تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہی کو ملٹری کا ہیڈ ان کو بنا دیا تھا ایک جنرل وہی بن گئے تھے اور پھر پورا یہ عراق اور پورا یہ سیریا فلسطین پورا وہ فتح کر بھی بیٹھے تھے تو اس طرح کے ایک بہت سپیشل اسٹ عزت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھے اور عمر بن آس رضی اللہ عنہ بھی تھے تو وہ پولٹیکل ہی بہت اسٹیبلشتے انہوں نے پورا ایجپٹ فتح کر لیا تھا تو امیجن کریں یہ ریزلٹ لیکن جو جن لوگوں میں یہ غلطی ہوئی تھی کہ جو دنیا کے طالب تھے کہ غنیمت غنیمت کہتے تھے کہ جنگ جب ختم ہو تو جو دوسری فوج کے جو کچھ حصہ ہے نا اس میں تلوار اور بہت سی چیزیں ہوتی تھی اس کو پکڑتے تھے اب ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت بڑی چیزیں ہوتی تھی ان کے لئے کہ جو آسانی سے نہیں ملتی تھی اس زمانے تو وہ ان کو فری میں مل جاتی تھی تو یہ ایک بڑے ہی بینفٹ اور یہی ان کی سیلری ہوتی تھی اللہ تعالیٰ نے پتایا کہ یہ دنیا کی طلب کے لیے ہی وہ نکل کے آگئے تھے اس میں اور اختلاف میں آگئے تھے تو یہ پھر میں نے تمہارا انتحان بھی کر لیا کہ تاکہ پتا چلے کہ دنیا کے طالب کون ہے اور آپ سے چھٹ کر الگ بھی ہو جائے پھر یہ کہ اللہ نے معافی کر دیا کہ چلو مخلص تھے ٹھیک ہے غلطی ہو گئی تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے پھر محافی کیا اس کے بعد پھر فرمایا اس تصعدون ولا تلعون علی احدی ورسول یدعوکم فی اخراکم فآثابکم ام غممن غممن بغمی لکی لا تحزنو علی ما فاتکم ولا ما اصابکم اللہ خبیرم بما تعملو یاد کرو کہ جب تم بھاگے جا رہے تھے اور کسی کو مڑ کر دیکھ بھی نہیں رہے تھے اور اللہ کا رسول تمہارے پیچھے تمہارے ہی لوگوں کی ایک دوسری جماعت میں تمہیں پکار رہا تھا جو اس کے ساتھ کھڑی تھی اللہ نے تم کو غم پر غم پہنچایا اس لیے کہ اس امتحان سے گزرنے کے بعد آئندہ کسی چیز کے ہاتھ سے جانے اور کسی مصیبت کے آنے پر تم رنجیدہ خاطر نہ ہو اور یاد رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے باقبہ رہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو اعلان کر رہے تھے بلا رہے تھے کہ بھی واپس ہو اور یہ پھر بھی نکل کے جا رہے تھے تو ایک غلطی تھی تو اللہ تعالی نے بھی ان کو چھٹ کر الگ کر لیا نکال دیا ان کو تو یہ بھی تمہارے ایمان ابھی پورا ہنڈرڈ پرسنٹ نہیں ہوا تو تم جاؤ اپنے گھروں میں اور تب بھی جو کفار جو اتنی بڑی ملٹری کو لے کے آئے تھے وہ بھی ڈر گئے اور وہ بھی چھوڑ کے چلے گئے امیجن کریں کہ یہ حالت ہوئی تھی تو یہ حالت تھی تو اب یہ دیکھئے کہ یہ پورا یہ سینیریو تھا کہ جو اس چھوٹی سی اس پہاڑی کے اندر وہ تیروں کے لیے یہ کچھ لوگ تھے جو یہاں سے نکل آئے تھے کچھ رہ گئے تھے وہ شہید ہوئے اور خالد بن ولید جو بیمان نہیں لے تھے تو وہ پیچھے بیگ سے آگئے تھے اور انہوں نے لے کے پھر یہاں اس میل پہ جنگ کوئی اور بہت سے لوگ چھوڑ کے چلے بھی گئے تھے مدینہ منورہ شہر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو جتنے پرانے صحابی تھے وہ آپ کے ساتھ رہے تھے اسی غار کے اندر اور وہ بھی تیر وہ بچاتے بھی رہے اور کرتے ہوئے رہے کچھ نے کچھ مقابلہ اور پھر آخر خود کفار ہی چھوڑ کے جلے گا دیکھیں یہ حالت ہوئی تو آپ امیجن کریں میں تو کہوں گا کہ ہسٹری کے لئے آپ جائیں تو ضرور جب بھی مدینہ منورہ میں جائیں تو یہ کیجئے گا انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ منافقین نے جو جو پھر پروپیگنڈا کیا اس پہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے ریزلٹ کو بھی بتا دیا تھا اور آپ یہ دیکھئے کہ کفار اور منافقین کے پھر سوالات کے مزید جوابات دیتے ہوئے تب لجا کے یہ 189 تک کی جو آیات ہیں وہ اسی میں کچھ اہل ایمان کے بھی کوئسٹنز ہیں کچھ منافقین کے بھی ہیں اس کی آپ مزید اگلے لیکچرز میں سٹڈی کریں گے انشاءاللہ اللہ آپ کو جزائے خیر دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو موسیقی